بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو بیسٹ اوے ریسیپیز تو بیس آج میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک بہت ہی مزیدار میٹھی ریسیپی جو ہے ہمیشہ کی طرح بنانے میں آسان اور کھانے میں بہت مزیدار تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسیپی کو تو بیس آج کی جو ہماری ریسیپی ہے وہ ہے ہوم میٹ پین کیکس بہت مزے کے بننے والے ہیں یہ آپ نے اچھے سے اس ریسیپی کو نوٹ کرنا ہے ایزی ریسیپی ہے اور اس ریسیپی کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے دو عدد انڈے تو سب سے پہلے تو ہم انڈوں کو جو ہے وہ بیٹ کریں گے چینی کے ساتھ تو ہم نے دو عدد انڈے لینے ہے اور انڈوں میں ہم نے شامل کر دینی ہے چینی چینی ویسے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں لیکن ہم نے جتنی استعمال کی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم نے آدھے کب سے تھوڑی کم چینی لیے ٹھیک ہے دو عدد انڈے لیے ہیں اور ہم نے آدھا کب سے تھوڑی سی کم چینی اس کے اندر شامل کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم کیونکہ یہ کیک ہے تو ہم اس میں بیکنگ پاڈر بھی شامل کریں گے جس سے یہ نرم بنے فلفی فلفی سے بنے تو ہم نے ہاف ٹی سپون اس میں بیکنگ پاڈر کو ایٹ کیا ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے تقریباً دو چھٹکی کے قریب نمک کیونکہ جو میٹھی ڈشیز ہوتی ہیں ان میں تھوڑا سا نمک ٹالنے سے ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا آتا ہے تو اب ہم اس کے اندر نیکسٹ جو انگریڈینٹ ہے وہ شامل کر لیتے ہیں اور وہ ہے دودھ دودھ اس وقت میں ہاف کب ٹال رہی ہوں تو اس کے بعد اگر مجھے ٹھیک لگی کی کنسسٹنسی اپنے بیٹر کی تو میں مزید ٹالوں گی تو ابھی فیلحال آدھا کب دودھ ٹال لی ہے تو اب ہم ان سب چیزوں کو وزکر کی مدد سے اچھے سے پہلے مکس کر لیتے ہیں تو ویس ہم نے اچھے سے اس مکشر کو بیٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اس کے اندر جیسے جھاکسی یہ بننا شروع ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھے سے بیٹ ہو گیا ہے چینی اس کے اندر اچھے سے مکس ہو گئی ہے اور اب باری ہے اس کے اندر میدے کو مکس کرنے کی اور میدہ اس ریسپی میں ہم شامل کریں گے ایک کپ اور ظاہر ہے ہم میدہ یا آٹا جب بھی استعمال کرتے ہیں تو اسے چان کے کرتے ہیں تو وہ ہم نے چان لیا ہوا ہے بس اب ہم تھوڑی تھوڑی مقتال میں میدے کو ڈالیں گے اور اسے مکس کریں گے اکٹھا گر آپ ڈال دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی گھٹلیاں بن جائیں اس کو مکس کرنا زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جائے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کے اندر میدہ ڈالیں گے اور اسے مکس کرتے جائیں گے اور پھر اس کو مکس کرنے کے بعد ہم یہ دیکھ لیں گے کہ اگر پیٹر بہت زیادہ ہمیں ٹھیک لگے گا تو اس کو تھن کرنے کے لیے ہم تھوڑا تھوڑا دودھ اس کے اندر شامل کر کے دوبارہ اسے مکس کریں گے پہلے ہم سارا میدہ ڈال لیتے ہیں اور اس کو مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا ٹھیک لگ رہا ہے تو اس کو ہم تھن کریں اس کے لیے ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں دودھ ایٹ کرنا ہے اکٹھا بہت زیادہ دودھ اگر آپ شامل کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بہت زیادہ رنی ہو جائے بیٹر تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہب ہم تھوڑا سا دودھ ایٹ کر لیتے ہیں بس اتنا سا ہم اس کے اندر دودھ ڈالنے کے بعد اسے پہلے مکس کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کی کنسسٹنسی کیا ہے اس وقت اور یہ دیکھیں اس طرح سے ابھی بھی تھوڑا سا اگر میں دودھ اور ایٹ کر دوں تو اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی تو پہلے میں اس کو اچھے سے مکس کر لیتی ہوں اور اس کے بعد تھوڑا سا میں اس کے اندر اور دودھ ڈال دیتی ہوں بس دیکھا آپ نے کہ میں نے بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر دودھ ڈال ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اچھے سے مکس ہو گیا اور اس کی کنسسٹنسی بھی آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں بس اتنا آپ نے تھین رکھنا ہے بہت زیادہ تھین نہیں رکھنا اور اب باری ہے پینکیکس کو فرائے کرنے کی اور اس کے لیے آپ نے جو روٹی پکانے والا طوائے آپ وہی لے لیں اس کے اوپر بس آپ اتنا آئل ڈالیں جیسے اندر کو فرائے کرنے کے لیے ڈالنا ہوتا ہے اور اس طرح جیسے چمچ کی مدد سے ہم پھیلا کے اس کو ڈال رہے ہیں اسی طرح سے آپ نے بھی ڈالنا ہے اور بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آنچ آپ نے میڈیم رکھنی ہے اور میڈیم آنچ پہ اس کو ہم نے پکنے دینا ہے تب تک جب تک کہ اس کے کنارے جو ہیں وہ گولڈن براؤن نہ ہو جائیں اب اس کے کنارے گولڈن ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اس کو بڑے آرام سے چمچ کی مدد سے پلٹا لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھے سے یہ ایک سائٹ سے پک چکا ہے اب اسی طرح میڈیم فلیم پر ہم اس کی لوسی سائٹ کو بھی اچھے سے پکا لیں گے دیکھیں اسی طرح سے آپ نے سارے جو پینکیکس ہیں وہ بنا لینے ہیں جی ویس تو ہمارے جو پینکیکسے وہ پینکے پلکل ریٹی ہیں بہت مزے کے بنے ہیں بہت سورٹ بنے ہیں تو اسے ٹی ٹائم کے لیے بنایا جا سکتا ہے بچوں کے لانچ باکس کے لیے بنایا جا سکتا ہے تو آج کی ویڈیو کے لیے میں لیتی ہوں آپ سے اجازت اس امید کے ساتھ کہ آپ کریں گے میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو کریں گے سبسکرائب انشاءاللہ نیکس ٹائم ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ